دوستو آج آپ کو ایک پاسٹ دوں گا، ایک سیکھ دوں گا آدم سممان کو بنانے کے لیے، ویقتتف کو بنانے کے لیے، مچور بننے کے لیے، لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، جیون کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس چھوٹی سی کہانی کو دھیان سے سننا ہے۔ ایک ویقتی تھا، بہت سال پرانی بات، ایک بنیے کی دکان پر کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، سب کچھ سمالتا تھا۔ بہت محنت سے ایمانداری سے کام کرتا تھا سالوں سے کام کر رہا تھا اس کی بہت قدر تھی اچھی تنکھاں ملتی تھی شانتی سے چین سے گھر چل رہا تھا اس کا جو مالک تھا اس کی گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا ایک دن اچانک ان کی مرتی ہو گئی رشتداروں نے دکان بند کروا کے سب کچھ بیچ پاس دیا اب یہ انسان بھی ادھیڑ عمر کا ہو گیا تھا اس عمر میں نئے نوکری ڈھونڈنی پڑے گی مجبوری تھی گھر تو چلانا ہی تھا پیسہ تھا نہیں اتنا دھکے کھانا شروع کرا جگے جگے دھکے کھائے ادھیڑ عمر کے آدمی کو کون رہے گا کسی طرح بڑی مشکل سے اس کو ایک نوکری ملی پہلے سے آدھی تنکھاں میں اور بہت محنت بھی کرنی تھی پر گھر تو چلانا ہی تھا اس نے وہ کام پکڑ لیا وہ خوش نہیں تھا تھوڑی آتنگلانی بھی ہو رہی تھی کہ اتنے سال عزت سے کام کرنے کے بعد اب مجدوری کرنی پڑ رہی ہے تنکھا کتنی کم ہے سنسادن کم آپ آئیں گے پر کام تو کرنا ہی تھا پورے مہینے محنت سے کام کرنے کے بعد مجدوری کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں تنکھا آئی پیسہ کم تھا اس انسان کے آدم سممان پر ٹھیس تھی گلانی آ رہی تھی گھر جانے میں بھی شرم سی آ رہی تھی وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اس زمانے میں پتنیاں گھرھڑی ہوا کرتی تھی بیوی کے ہاتھ نے پیسہ تھما کر بولا میں اتنا ہی کما پایا ہوں تم سے گزارش ہے کہ گھر کو کیسے بھی اس پیسے میں چلا لو نظریں جھکی ہوئی تھی بیوی ترنت چل چل آ کر گسے میں بولی پورے مہینے محنت کر کے یہ ملائے تمہیں یہ لے کر آ رہے ہو گھر ایسے انسان سے شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا جو اپنی ذمہ داریات اکنا نے بھا پائے اس میں پا لوں گی میں بچوں کو لے جاؤ اس کو بھی اس نے گستے میں واپس وہ پیسہ اپنے پتی کی ہاتھ میں دے دیا پورے دن کی محنت کر کے وہ پہلے ہی بہت تھکا ہوا تھا دکھی بھی تھا پتنی کی اس بات سے وہ بلکل ٹوٹ گیا بہت ہی کمزور پڑ گیا مانسے ایک طور پر وہ گھر سے باہر چلا گیا شام کے سب اس کا ایک دوست ہوا کرتا تھا وہ ایک شکشک تھا بڑا سمجھدار انسان تھا وہ اس کے آگے گیا اس کے دوست نے پوری بات سنی اور اسے ایک بات کہی جو انسان اپنا سممان اپنی پرستیوں کا سممان نہیں کر پائے گا اس کا کوئی بھی سممان نہیں کرے گا میرے بھائی پھر اس نے پیار سے اس کو ایک بات سمجھائی اس پرستیتی کا حل سمجھایا اور واپس اس کے گھر بیچ دیا جب وہ انسان گھر واپس آیا اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ تھی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی تھی اس نے پتنی سے کوئی بات نہیں کری گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا مندر تا وہاں گیا کچھ پیسے وہاں چڑھائے دان کے نمت سے اور شانتی سے جا کر سو گیا پتنی سوچریتی واپس آئے گا معافی مانگے گا نظریں نیچی ہوں گی وعدہ کرے گا کہ اور پیسہ کماؤں گا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو مزے میں جا کر سو گیا پتنی بھوچکی رہ گئی بڑا بیشرم آدمی ہے اگلی صبح اس کی پتنی نے اس کے لئے کھانا ہی نہیں بنایا نہ ناشتہ بنایا نہ کام کے لئے کچھ دیا پر اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا کچھ بات ہی نہیں کری نہایا پوجہ کری تیار ہو کے کام پر چلا گیا اگلے دو دن تک ایسا ہی ہوتا رہا پتنی اپنی چڑ میں اپنے اہم میں اس سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی کیونکہ پیسے اس نے واپس پھک کے مارے تھے اب کیسے مانگوں اب گھر کا سمان ختم ہونے کو ہو گیا پتنی کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچا اب گصہ سہن نہیں ہوا تو پتنی نے شام کو اس کو بولا تو کیا آپ سے ہم بھوکے رہے ہیں اس نے جواب میں کہا تمہاری اچھا ہے تمہاری مرضی میں نے تو محنت سے پیسہ کمایا تمہارے ہاتھ میں رکھا تم نے اس کو عزت نہیں دی اس کی بے قدری کری تمہیں اپنی اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنی ہے تو عزت سے اس پیسے کو لیلو اور اسی میں گزارا چلاو اسی میں دماغ لگاؤ گی کیسے گھر چلانا ہے یہ بات سنکے وہ گصے میں چلے گئے اگلے دن صبح وہ اٹھی ناشتہ بھی بنایا کھانا بھی بنایا پریم سے اپنے پتی کے پاس آئی مسکر آئی اور کہا کہ تم جو بھی کماؤ گے میں گھر کا گزارا اسی میں چلاوں گی اور وہ پیسے اس سے لے لیا جب وہ گھر سے نکلا اس کا سرونچہ تھا آدم سمان سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد اس کی پتنی نے جیون بھر اس کی کمائی کی بیستی نہیں کری وقت بدلا اور اچھی نوکری ملی اور پیسہ آیا لیکن وقت جو بھی رہے اس کی پتنی نے آگے سے پیسے کی یا اس کی بے قدری نہیں کری اب اس کہانی کو اس روپ میں مطلب نہ کہ پتنی غلط ہوتی ہیں پتی صحیح ہوتے ہیں یا پتی غلط ہوتے ہیں پتنی صحیح ہوتی ہیں اس میں پتی پتنی کو آپ سوچ بھی کر سکتے ہو مین باتیں کہانی کے مقصد کو سمجھو اس کی گہرائی کو سمجھو اگر آپ کا من ہی آپ کی پریستیتیوں کو نہیں اپنا پارا ان کا سممان نہیں کر پارا آپ کے کرموں کا محنت کا سممان نہیں کر پارا اس کو ریزلٹ سے بہت اگوادی چیزوں سے ایکسپیکٹیشن سے تول رہا ہے تو آپ کا کوئی بھی سممان نہیں کرے گا نظریں جھکا کے جیو گے تو لوگ آپ کی نظریں اٹھنے نہیں دیں گے پھر ان کو آپ ویسے ہی پسند آنے لگو گے پریستیتیوں کو بھی آپ ویسے ہی پسند آنے لگو گے آپ لڑنے کی یوگی نہیں رہو گے تو آج آپ کا من آپ کا دماغ آپ کی بدھی آپ کا سممان نہیں کر پاری چاہے وہ پیسے کی وجہ سے ہو کامیابی ناکامیابی کی وجہ سے ہو کریئر کی وجہ سے ہو لکس کی وجہ سے ہو کیسے دکھتے ہو لوگوں کی وجہ سے ہو آپ وہ کیسا جج کر رہے ہیں سمجھداری کی وجہ سے ہو کہ میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں تو اس کو اس کی عقاد دکھانا ضروری ہے کہ میرا سر ہمیشہ اوچھا رہے گا چاہ جو ہو نہ ہو کوئی پوچھے نہ پوچھے اکیلا آ رہا ہوں لوگوں کے بیچ میں رہوں کچھ پاؤں نہ پاؤں مجھے اپنا سمبان کرنا ہی ہوگا کرنا ہی ہے میں کروں گا اور ای بات لوگوں کو بھی سمجھنی ہوگی بڑے پریم سے سمجھنی ہوگی سپسٹ شبدوں میں سمجھنی ہوگی اتنا لوگوں کو کھونے سے مت ڈرو لوگوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو رشتوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو جب آپ گلت نہیں ہو آپ نے صحیح فیصلہ کیا صحیح کرم کرے چاہے آپ کو ریزلٹ نہیں ملا آپ فیل ہو گئے گھر والے آپ کو تانے نہیں دے سکتے زلیل نہیں کر سکتے وہ زلالت آپ کو لینی نہیں ہے صاف شبدوں میں بول دو میں نے محنت کی تھی نئی ریزلٹ ملا میرا جیون ہے مجھے زلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے بعد آپ جو بھی شبد بولو گے وہ آپ کا ہے میں اسے اپناتا ہی نہیں فالتو بات مت کرو فر جہاں دب گئے لوگ تمہیں دبائیں گے پرستطیاں تمہیں دبائیں گے تمہارا اپنا مند تمہیں دبائے گا نیچہ دکھائے گا ہمیشہ خود سے کہو جو ہے وہ میرا ہے میری پرستطی ہے میں اس کا مالک ہوں میرا جیون ہے مجھے اس پر گرب ہے خود پر گرب ہے کچھ کری رہا ہوں خالی نہیں بیٹھا میں ہمیشہ خود پر گرف کروں گا چاہے کچھ ہو چاہے کچھ نہ ہو جیون میں تو آنا جانا لگا رہے گا تر میرا سر ہمیشہ اونچا رہے گا کوئی بھی رشتے ناتے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں ناجائز امیدیں رکھ رہے ہیں ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ ان کی سوچ ہے ان کی گلتی ہے اس سے آپ کو اپنا مورل ڈاؤن نہیں کرنا آنکھیں نیچے نہیں کرنی بھاڑ میں جائے پھر وہ لو میرا جیون ہے میرے کرم میرے فیصلے میرا آتم سممان میری مانسک مضبوطی میرا ہر پریشتی میں سنگرش کرنا اور میں وہ کرنا ہوں تو مجھے خود پر گرف ہے اس کے بعد مجھے آرام کرنا ہے مستی میں رہنا ہے بے پرواہ بے فکر جینا ہے چاہے کتنی آنکھیں گھور رہی ہوں اور میں جیون پریان سر اٹھا کے جیوں گا کرم کرتا رہوں گا تو یہ جیون مجھ پہ اتنا مہربان ضرور رہے گا کہ میرا گزارہ چلتا رہا ہے سچین سے سو پاؤں محنت کر پاؤں جی پاؤں چاہے سنسادن کم ہو میں اپنا گزارہ سر اٹھا کے چلا ہی لوگا ہمیشہ خود سے یہ بات بولو اپنے اندر گھوٹ لو جو ہے سو ہے وہی میرا جیون ہے مجھے اس کہانی کا سممان کرنا ہے اس کہانی کی سہولیتوں کا بھی عادر کرنا ہے اپنے اورجاوان ہونے کو کرم یوگی ہونے کا سممان کرنا ہے اپنے صحیح ہونے کا سممان کرنا ہے اپنے اصولوں کا سممان کرنا ہے اور چاہے کوئی بھی آپ کا سممان نہ کر پائے آپ اتنے مجبور ہو جاؤ بسطر پہ آ جاؤ تو بھی وہ آپ کی پرستطی ہے اس کا سممان کرو خود کا سممان کرو ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ برا ہو گیا یہ حادثہ ہو گیا یہ چوٹ لگ گئی میں بسطر پہ آ گیا بیمار پڑ گیا تو بھی میں اپنا سممان کروں گا چاہے کوئی سممان نہ کرے میں کروں گا چاہے سڑک پہ پھیک دو میرے کو سر اٹھا کے جیوں گا نبال ہو کے آ کے جھکا کے بھیگ مانگ کے نہیں جیوں گا اگر اپنا سممان کرو گے اپنی کہانی کا پریشتی کا سممان کرو گے تب ہی لوگ آپ کا سممان کریں گے ورنہ کوئی سممان نہیں کرے گا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دوستو یہ کڑوا سچے اس دنیا کا امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی thank you and all the best